السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کاجو کتلی کی ریسپی تو دیکھیں یہ ہم نے کٹوری بھر کر کاجو لیے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانمی ڈال کر ہم اس کو بھیگنے کے لیے قریب ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب ہم دیکھیں کاجو کتنے اچھے سے بھول چکے ہیں اور اس کا سارا پانی الگ کر کے اس کو واش کر کے اور اس کو ہم جار میں ڈال کر پیس لیں گے تو یہ جار میں ہم نے اس کو ڈال لیا ہے ابھی ہمیں ایسا ہی پیسنا ہے اس کے بعد ہم یہ جب دردرہ پیسنے کے بعد اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال کر پیس لیں گے تو دیکھیں یہ ہمارا پیس چکا ہے ایک بار میں اور ابھی ہمیں سائیڈوں میں جو پیسٹ لگا ہوا ہے بلکل ہمیں اس کو بارک پیسنا ہے تو تھوڑا سا ہمیں اس میں پانی ڈال کر پیسیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے ابھی ہم تھوڑا سا ہی پانی ڈال کر پیسیں گے تاکہ یہ جو سائیڈ میں پیسٹ لگا ہے وہ بھی جو دردرہ ہے وہ بھی پیس جائے بلکل ہمیں اس کا بارک پیسٹ کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا ہم نے پانی ڈال لیا ہے پس اس کو بھی ہمیں پیس لینا ہے اور یہ لے لیے ہم نے کڑھائی اس کو رکھ دیئے گرام ہونے کے لیے اب ہم اس میں سارا پیسٹ ڈال لیں گے اور پیسٹ میں اب ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا سا پانی جار میں ڈال کر اور اس کو اچھے سے صاف کر کے اور اس میں ڈال لیں گے تو بالکل بھی ہمیں پیسٹ کا جکا جار میں نہیں رہنے دینا ہے تو اچھے سے اس کو ڈال لیں ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور صاف کر کے ڈالیں گے تو دیکھیں ہم نے سارا ڈال لیا ہے اور اب ہمیں کنٹینیو چمت چلانا ہے تو دیکھئے بس ہمیں لگتار اس میں چمت چلانا ہے اور نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گا اور اس میں گھٹلی بھی نیچے بن سکتی ہے تو بالکل ہمیں اس کا بارک پیسٹ پیسنا ہے چاہے تو آپ ہلکا سے کاجو کو تھوڑا روست کر کے بھی پیس سکتے ہیں اگر آپ کو پانی ڈال کر نہیں پیسنا ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس میں پانی شامل بات میں کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا پکانے کے لیے تو اچھی طریقے سے ہمیں اسے پکا لینا ہے تو دیکھیں یہ تھک ہونا شروع ہو چکا ہے دیکھیں گڑا ہونا شروع ہو چکا ہے تو دیکھیں اسی طریقے سے ہمیں برابر چمت چلاتے رہنا ہے بہت ہی جلدی یہ تھک ہونے لگ جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور ہاں ایک بات کا اور آپ ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کو موٹی تلے کا برطن لینا ہے آپ پتلے تلے کے برطن نہیں لیں نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گا اور جلنے لگ جائے گا جس سے کہ آپ کی کاجو کتلی اچھی نہیں بنے گی تو موٹی ہی آپ کڑھائے لیں اس میں اور اگر یہ چپکنے لگ جائے تو اس میں تھوڑا سا آپ کی بھی شامل کر سکتے ہیں ایک چمچ تو دیکھیں اس طرح سے ہمیں کنٹینیو چمچ چلاتے رہنا ہے اور اب ہم آج کو تھوڑا سلو کر لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے شکر تو جتنے ہم نے کاجو لیے تھے اتنی ہم نے یہ شکر لیے ایک کٹوری تو شکر کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ میٹھا آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ویسے اس میں یہ شکر جتنے کاجو ہوں اتنی شکر لیں تو پرفیکٹ بنتا ہے میٹھا تو دیکھیں اس طرح سے بھی شکر ڈالنے سے ہمیں الگ سے شکر کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ یہ جو کاجو کا پیسٹ پک رہا ہے اس میں ہی شکر بھی اچھے سے میلٹ ہو جائے گی تو دیکھیں کتنا اچھا بلکل یہ بارک پیسہ ہے ہمارا اور اس طرح سے ہمیں کنٹینیو چمچ چلاتے رہنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے یہ تھوڑا سا ٹھک ہو چکا ہے اور ابھی بھی ہمیں چمچ برابر چلاتے رہنا ہے تو برابر کلچی چلاتے ہوئے ہمیں یہ گاڑا کر لینا ہے اور جتنی ہم نے شکر لی تھی اتنا ہی اب ہم لے لیں گے دودھ پاورڈر یعنی کی ملک پاورڈر یہ بازار میں ایزلی مل جاتا ہے کرانے کی دکان پہ تو آپ وہاں سے لے لیں تو دیکھیں اب جب ہم یہ اس میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ہاتھ کو بلکل نہیں روکنا ہے نہیں تو گھٹلی پڑ سکتی ہے کنٹینیو چمچ چلانا ہے اور آج کو تھوڑا آپ سیلو کر دیں تو دیکھیں اس طرح سے ہمیں بلکل ہاتھ نہیں روکنا ہے نہیں تو اس میں گھٹلی پڑ جائیں گی اور بہت ہی اس لئے طریقے سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس طرح سے ہمیں سارا مکس کر لینا ہے اور سیلو آنچ ہے ہماری آنچ تیز نہیں ہے تیز آنچ نہ رکھیں اس سٹیپ پہ آپ سیلو ہی رکھیں جب یہ پتلا تھا تب آپ تیز آنچ رکھیں اور جب یہ تھوڑا تھک ہونے لگ جاتا ہے تو تھوڑی تھوڑی آنچ سیلو ہمیں کرنا ہے زیادہ تیز نہیں کرنا ہے تو یہ ہمیں چمچ چلاتے ہو اتنے تھک کرنا ہے جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں آٹا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمیں اتنا یہ گاڑا کر لینا ہے تو اس طرح سے سارا آپ گاڑا کر لیں لیکن سیلو آنچ پہ ہی کریں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں یہ بات میں بار بار بول رہی ہوں کہ آنچ سیلو رکھیں اور موٹے تلے کا برطن لیں نہیں تو نیچے لگ سکتا ہے نہیں تو پھر آپ کی گاجے گتلی اچھی نہیں بنے گی تو سارا اسی طریقے سے ہم اس کو بلکو گاڑا کر لیں گے وہ پھر گاڑا کرنے کے بعد تھوڑا تھنڈا کر لیں گے تو دیکھیں اسی بیچ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک چمچ دیسگی کا ڈال لینا ہے جس سے کیے جو تھوڑا سا چپک رہا ہے وہ سارا نکل جائے گا تو دیکھیں ہم نے ایک چمچ دیسگی شامل کر لیا ہے دیکھیں کتنے ایزلی طریقے سے نکلنے لگ گیا ہے اب یہ اگر کبھی بھی آپ کا یہ جو کاجو کتلی بنائیں یہ چپک جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا دیسگی ضرور شامل کر لیں یا پھر آپ ہاتھوں میں لگا لیں جب بھی آپ بنائیں تو تو اس طرح سے آپ یہ بہت ایزلی طریقے سے نکل جاتا ہے بس اب ہم اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے بس اتنا تھنڈا کریں گے کہ ہمارے ہاتھ نہ جلیں تو دیکھیں یہ ہم نے تھنڈا کر لیا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو کر لیں گے اچھے سے تاکہ یہ ایک سار ہو جائے یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ ڈو بن کر تیار ہوا ہے تو دیکھیں اب ہم کیا کریں گے کہ ایک پولوٹین لیں گے اس پر اس کو رکھ کر اور پھیلائیں گے جس طرح سے ہم پاپڑ بناتے ہیں اسی طرح سے ہم یہ پھیلا لینا ہے اور ہاں ہمیں یہ زیادہ پتلا نہیں پھیلانا ہے چاہیں تو آپ بیلن کی مدد سے اس کو اس طرح سے رکھ کے بیل سکتے ہیں پھر انگلیوں کی مدد سے اس کو آتیلیوں سے اس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا ہی بن گیا ہے بس اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو سارا اسی طریقے سے کٹ کر لیں گے جس طرح سے کاجو کتلی کا شیب ہوتا ہے اور اس کی کٹنگ کرنے سے پہلے آپ اس میں چاندی کا ورد ضرور لگائیں اس سے بہت ہی اچھا دیکھتا ہے دیکھنے میں تو تب ہی ہماری کاجو کتلی اچھی دیکھتی ہے لیکن ابھی ہمارے پاس وہ آبیلیبل نہیں تھا اس لئے ہم نے نہیں لگا ہے اسی طریقے سے بنا لیں ہیں تو دیکھیں سارا اسی طریقے سے کٹ کر لیں گے وہ جو یہ سائیڈوم بنا ہے اس کو بھی ہم واپس سے کاجو کتلی بنا لیں گے نہیں تو اس کے آپ چھوٹے سے پیڑے بنا کر وہ بچوں کو دے دیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی ہماری کاجو کتلی بن کر تیار ہو چکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا موسیقی موسیقی